کیونکہ جب انڈیا ٹی وی ہم نے شروع کیا تو ہم نے ایک سٹوری کی گوویندہ پر اور داود ابراہیم پر ان کے ریلیشن پر تو سلمان گوویندہ کے دوستے ان کو یہ بات پسند نہیں آئی انہوں نے میڈیا سے ہمارے بارے میں انڈیا ٹی وی بارے بہت کچھ کہا پھر ہم نے ایک سٹنگ آپریشن کیا اس کو لے کر کہ سلمان نے انڈیا ٹی وی کے خلاف پریس کانفرنس کی ہم نے بھی ان کے بارے میں جو جو سوریس تھی دو چار بار تھوڑا زور سے چلائی ان کی دبنگ ون جو پہلی فلم جس میں سناکشی سنہ کو انہوں نے ہیرون لیا تھا وہ ریلیز ہونے والی تھی تو شترگن سنہ ہمارے دوست ہیں شترگن سنہ نے کہا کہ سلمان کو آپ کی عدالت میں لانا ہے تو میں نے کہا کہاں وہ سلمان آئے گا وہ تو ہمیں گالی دیتا ہے جھکڑا کرتا ہے کھکڑا ہوتا ہے میں لے کے آنگا بھئی سناکشی فلم ہے تو سناکشی کو بھی آپ کو آپ کی عدالت میں آنا پڑے گا میں نے کہا سناکشی کو تو دو منٹ کے لیے لے سکتا ہوں لیکن پروگرام تو سلمان پر ہوگا جو شو آپ نے دیکھا اس سے پہلے کیا ہوا وہ میں آپ بتاتا ہوں یہ راز کی بات سلمان کھان ایسے آئے اور میرے آفیس میں ریکارڈنگ سے پہلے ایسے کھڑے رہے تو میں نے کہا بیٹھئے بیٹھنا جائے سر تو میں نے کہا دیکھئے پروگرام میں کوئی ایسی چیز ہے جو آپ چاہتے ہیں میں آپ سے نہیں پوچھو کچھ بھی پوچھو سر تو بھوچے لگا ایسے کیسے پروگرام ہوگا اور میں نے ریتو جی سے کہا کہ یہ تو بڑا مشکل ہو رہا ہے تو انہوں نے ایک آئیڈیا دیا ہے انہوں نے کہا کہ یہ شو کے اندر بھی ٹرڑا ہو سکتا ہے اس کا کچھ بھروسہ نہیں ہے تو تم ایسا کرو شترو جی کو اس میں جج بنا دو وہ ان کی بہت ریسپیکٹ کرتا ہے ان کے سامنے سیدھا رہے گا یہ ریتو جی کا برلینٹ آئیڈیا تھا تو میں نے شترو جی کو کہا کہ آپ اس میں جج میں ہاں بیٹھ جائیں گے تو وہ جج بن گئے اب جو حصہ آپ نے نہیں دیکھا سلمان اس میں کٹ گھرے میں آکے بھی ایسے کھڑے ہو گئے تو میں نے کہا بیٹھئے ٹھیک ازر تو میں نے شترو جی دیتا کہا شترو جی کہا خاموش مجرم اپنی سیٹ پر بیٹھیں دیرے دیرے پروگرام بتا گیا تو وہ میرے سپیل میں آتے گیا پہلی بار انہوں نے اپنے ساری جو کیسز ان کے بارے بات کی اب وہ پروگرام بہت بڑا ہٹ ہوا سپر ہٹ بہت ہی بڑا ہٹ وہ سلمان خان کا پروگرام ہوا کیونکہ پہلی بار انہوں نے اتنی ساری باندھی کی تھی اب مجھے یہ در تھا کہ اس پروگرام کے بارے میں سلمان خان کیسے رییکٹ کریں گے عامر خان کے نیپیو کی بیڈنگ کا ریسپشن تھا تو میں ہنیل کپور اور جیکی شروف کے ساتھ کھڑو بات کر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ سلمان خان میری طرف آ رہے ہیں تو میں نے ریتو جی سے کہا پتہ نہیں یہاں جھگڑا فگڑا کر لے گا تو میں دوسری طرف چلا جاتا ہوں میں تھوڑی اور دور چلا گیا جہاں پر گوویندہ بیٹھے ہوئے تھے اور دو تنی لوگ تھے تو ان اس کے ساتھ بات کرنے لگا پھر میں دیکھا یہ ادھر آ رہے ہیں تو میں نے کہہ رہا ہے یہ تو ضروری مجھے مار پیٹنے کے لیے آ رہا ہے دیتو جی تھوڑا آگے چلی گئی ان سے کچھ بات کی پھر دیتو جی میرا پرائے کہل گیا نینے اس لیے نہیں آ رہا وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ میم I want to hug you تو بھی مجھے وشواس نہیں ہوا وہ آئے اور انہوں نے مجھے hug کیا اور بس کانگ ایک کی بات سر 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 کمال کر دیا سر کمال کر دیا اور یہ آپ کے عدالت کی مہربانی ہے کہ اس کے بعد ہم اور سلمان بہت اچھے دوست بن گئے آج کوئی ایسا بق نہیں ہوتا کہ میں ممبئی جاؤں اور انہیں نہ ملوں اور وہ دلی آئیں اور مجھے نہ ملیں اور ان کا ملنے کا ٹائم شروع ہوتا ہے رات کو بارہ بجے ختم ہوتا ہے صبح اچھے با تو اپنی قسم کے ایک الگ انسان ہے اور انہوں نے اس کے بعد جب بھی میں نے کہا کہ آپ کی عدالت کا شروع کرنا ہے وہ آئے اور انہوں نے پھر بعد میں تو اور بھی انٹریسٹنگ طریقے سے بات کی تو یہ سلمان خان کی جو لیجنری فگر ہے وہ کتنی بڑی ہے پردے کے پیچھے وہ کیسے انسان ہے یہ اس سے پتہ شکلنے لیجا ہوتا ہے موسیقی